اوڈیوک پتی راہل بجاج کے بعد اب بائیو کون کی ایم دی کرن مازمدار نے سرکار پر نشانہ سادہ ہے کرن مازمدار نے کہا کہ امید ہے کہ سرکار خپت اور گروت کو پٹری پر لانے کے لئے بھارتی اوڈیوک جگت سے سمپرگ سا دے گی ابھی تک ہم سبی سے دوری بنا کر رکھے جا رہے ہیں اور سرکار اردوہ وسطہ کو لے کر کوئی آلوشنا سننا نہیں چاہتی ہے دراصل ممبئی میں آجید ایک کا اکرم کے دوران دیش کے جانے مانے اوڈیوک پتی راہل بجاج نے کہا کہ دیش میں اس وقت خوف کا ماحول ہے لوگ سرکار کی آلوشنا کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں یہ یقین نہیں ہے کہ ان کی آلوشنا کو سرکار میں سرہایا جائے گا اوڈیوک پتی راہل بجاج جب اپنی باتیں کہہ رہے تھے تو ان کے ٹھیک سامنے دیش کے گرہ منتری امیش شاہ تھے